سب تو پہلے آغاز میں کر لیئے اس کے بعد ایک دو چھوٹے چھوٹے جملے اس کرانگا اور پھر نوکری پیش کرنے ہیں اللہم صلی اللہ وسلم على سیدنا محمد عبدکا و رسولکا و صلی علی الممینین والمومنات والمسلمین والمسلمات تمام دوستان و السلام علیکم تو ساں جس جس جگہ تو جویں جویں محبت دا پیار دا اظہار کی کہت توڑی محبت یقیناً اس قابل ہے کہ میں کوئی او الفاظ تو انہوں پیش کران جڑے پہلے کسی زندگی چھنا بول لے آنے لیکن ناممکن ہے میرے پول ایسا زخیرہ نہیں میں سلام ہی کر سکنا جناب دی محبت سب دی محبت نو اینلی سٹیج نو پر ڈال نو اور ادھے بعد کیفیت جو سٹیج تے بڑی ہو تو سانفک کی ہو دیٹیل چھ جاندی لوڑ نہیں سب تو پہلے پیر صاحب نے فرمایا کہ مرائیٹی میں آئے کے پڑھاؤ گا میرے واسطے حکم سی پھر انہوں جو کھچا تانی علا معاول بڑھ گیا مشکل ہو گی ظاہر ہے بیزبان واسطے میرے کانچ ایک گل کی تھی پیر صاحب نے او جیڑیوں نے گل کی تھی سی او ہی کافی ہے یو نہ دے حکم دے تاورتے لیکن میں سمجھنا کہ نیکس ٹائم ہی اگر میرے جے ناچیستو قدی کسی عمل دی کوئی نوکری دی ضرورت ہوئے تے تو انہوں صرف گل دی ضرورت ہے تو سا جیڑا ہاتھ رکھا ہے نا اتھے میرے واسطے او میں کافی دیر سر جھکا تھے تے پتہ نہیں کی کی میں نو سوچنا پہا اور میں کی میں کی میں ادازہ اللہ کردہ لیا توڑا اتھے ہاتھ رکھنا نہیں بڑھ دا توڑا سیرا ہاتھ رکھنا بڑھ دا ہے بزرگان دیسی عزت تعظیم کرنے ہاں اے دچ ساڑا کمال کوئی نہیں اس مالک تھا فضل اور عیسان جس نے عیسانوں عدب کرن آلیاں دے گھروں پیدا کیتا دوسری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر تعالیٰ نے اس تو بھی بڑا فضل فرمایا کہ میں نو میرے دستگیر دی چوکھٹ عطا فرمائی رات ہی کچھ تازے فرمان سرکار دے وہ جیڑا تو سا میں عرض کیتا ہے نا جی میں نو وہ دے بات کردن جھکا تھے آئیسا اب کافی کچھ سوچنا کافی کچھ اپنے اندر جاگنا پہ آ کہ اے نوبت کیا ہو آئی پیر صاحب نے اے ویں کینڈ دی ضرورت نہیں پہنی چاہی دی سی اتنی کشیدگی نہیں ہونی چاہی دی سی میں کو جو جو لطف بھی آسل کیتے نہیں تو سی اگر ایزی محسوس کرو توڑنا شیئر کر دیا توڑنا دس دیا دو مزے آئے لیں جی اس بیٹھنے چاہے آج صاحب اکتے منویج محسوس ہویا ہے کہ جو میرے تھے میرا پیر راضی ہو گیا کیوں جی کمیں محسوس ہے تو سی کہوں گے کی تو نظر رکھنا ہے کی تیری اوقات بلکل نہیں کوئی اوقات نہیں کوئی نظر نہیں رکھ دے کوئی سمجھ نہیں لیکن انہوں نے فرمان دے مطابق سرکار اکثر حدیث پاک پیش فرمان دے ان دن میں فلچ یا اکثر اوقات جدو آپ دی صحبت بیٹھنا نصیب ہوئی حالانکہ میں نو اس نوکری اچھ اٹھائی تو انتیس سال دار سا ہو گیا الحمدللہ سرکار دی نوکری چھوی تقریبا کوئی دس سال دار نو سال دار سا ہو رہے ہیں اس تو پہلے مطلب کتنے علماء کتنے پیرانے اعظام کتنے بیان کرنا رہے نا سنیا میں اے حدیث نہیں سنی کسے تو نہیں سنی پتا نہیں لوگان دا ذوق نہیں بندائے ہو جی اگل نا دستان دا یا تھی بجائے ظاہر ہے لکھی یہ علمیں چھوئے گی سائنی ایک میرے اکثر حدیث پاک آئی صاحب تو انہوں نے پتا ہے میں موبیل ناڑوی لے جانا گل بہت قیمتی کر رہے ہیں گل بھی اپنے سائنیاں دکھا رہے ہیں سرکار اکثر ایک حدیث پاک بیان فرما دینے بڑی توجہ نہ سنو گے میں نے جڑا سواد آیا ہے تو انہوں آئے گئے آپ دی حدیث پاک آقا علیہ السلام دی حدیث پاک سائن بیان کر دینے کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جدو تسی کوئی دو لوگ دو بھائی لگا لو دو لوگ لالو کہ توڑا آپس اچھ کوئی بحث مباعثہ ہے کسے حق دی وجہ تو کسے حق دی وجہ تو توڑا بحث ہے کوئی جگڑا ہے کسے بھی تسی مقام تے بحث کر رہے ہو جگڑے دی صورت اچھے گفتگو دی صورت اچھے وہ دیتے تسی برابر کھڑے ہو اور تونوں احساس ہوئے کہ میں اپنے حق تے ٹھیک کھڑا اگلا بندہ نہیں ٹھیک تے میں ٹھیک کھڑا تے اوہ دے بعد بھی ماملہ الجیا ہوئے سمر نہ رہا ہوئے تے پھر سرکار نے فرمایا ہے پھر ایج کرنا کہ تسی اپنے حق تو پچھے ہٹ جانا اپنے حق تو پچھے ہٹ جانا دو قدم پچھے ہٹ جانا یعنی جھک جانا من جانا انہیں تک سمجھا گئی پھر اگو جو سرکار دا فرما نے ایک تجھتمن سواد شروع ہے پھر اگو سرکار دا فرما نے توڑا او پچھے ہٹ جانا توڑا او جھک جانا تسلیم کر جانا اگر توڑی عزت انہوں دنیا تے گھٹا دے سب تو پہلے سرکار فرمایا ہے بھی گھٹاندہ نہیں گھٹے بھی نہیں عزت اس سرکار نے فرمایا ہے لیکن پھر اتیاطاً فرمایا ہے بھی اگر گھٹ جائے تو میں محمد اس قلدی زمانت دننا کہ قیامت آلے دن میرے کو وہ عزت دبل ہے میں اس مزیج بیٹھا سکا بائی میں نے کہہ رہا ہے فتہ نہیں مت تھا کیوں بڑی بیٹھے ہو میں اپنے سواد اچھا اے سائیاں نے اکثر سنائی گئے اے تعلیم فرمائی گئے اس تو بعد ایمان نال یقین کرو حق چھڑن دے سواد آ جاندے اور کئی باری سواد اصل کہتا ہے تے دوسرا تازہ تازہ فرمان سی اتھے تقریر جی تو میری تنی رہنمائی فرما رہے ہیں میں دست دو کیوں جی کم میرے لئی حکم ہے تے دست سبحان اللہ بلک تنی پڑی عدیس نہیں بلک تنی پڑی عدیس نہیں دوسرا جڑا لطف میں دونوں کہنے میں دو لطف فاصل کرتے ہیں دوسرا لطف ہونے شاہ صاحب پیر سیگت زشان رسول شاہ صاحب بیان کر گئے بزرگاں نے نام لے رہے سی وہ میں مس کر بیٹھا توجہ نہیں سی شاید نہیں جی جڑا انہاں فرمایا چی کہ وہ اپنے مرید اکثر کہن دے سڑ کہ سنا گوڑے تے خاجہ صاحب فرما دے زن کے ہاں بھئی گوڑے تے کٹھی کیونے الفاظ سے کٹھی سوار ہے نہیں تو سواری کرنا یا ہوتیرے تے سواری کرنا ہے میں نو جو دو میں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں بلکل پہلے پڑھاں گا میرا حق ہے میں گل کر کے آیا یا میں اپنے وعدے تے مطابق پہنچیاں میں گڑی دورائی میں یہ کھٹا وہ آج صاحب نے پتا ہے جیڑا سفر پہ کرتے میرا حق ہے میں پڑھاں گا میں بزیت ساں گا کیونکہ میرا دل کا رہی ہے دل دے اندروں نفس کہہ رہی ہے اپنے حق ہے تو کھڑا ہو جا بلکل ہا کھڑ جا پھر اگو کیفیتیں بڑھ گئی پھر پیر صاحب نے فرمایا فوراں گل اکل چاہ گئی کیونکہ مگروس آئی سے ہوتے ہیں اکل چاہ گئی بھی یہ تو اپنے گھوڑے تے کٹھی نہیں اپنے اٹھے کٹھی بھوائی بیٹھا ساہی سلامت نے انہا مربانی فرمائی نظر کیتی آکڑ نو ختم کیتا اپنے حق تو واپس آمڑ دا یہ توفیق دیتی خموشی اختیار کیتی کیونکہ بڑے معزز ساڑے واسطے نے پیر صاحب معزز گرانے نارتالک خانوادے نارتالک انہا دا زبانی کہہ دینا ہی بہت کافی سی لیکن انہا بہت زیادہ تکلیف فرمائی میں اس چیز دی وجہ تو اے تو انہوں جڑے دو چار منٹ گفتگو کی تھی اس گفتگو دے وچ اگر کسے نو کچھ لگیا ہے بھی گل مزید آ رہے سلام لکھے میں تو انہوں دو تینہ منٹہ چون جدا ستیتا ہے میں پہنتی چالی منٹر مزید چھی رہا بیٹھا اس سے مزید چھ رہا تے بلا تاخیر نوکری دا آغاز کرنے ہیں چھاند منٹ جس طرح بھی ہویا جتنا بھی ہویا کیونکہ اس پاک بارگاہ دے حق ادا کرنا جدو سرکار فرما دے ون کہ میری حقیقت نو میرا ابو بکر بھی نہیں جان دا تے کوئی جانے تے وہ دے مطابق بیان کرے نا معاملہ تے انہیں نہیں چال رہے پاس تو سو تر دی اٹی والا ہی ہے کہ سو تر دی اٹی ہوئے وہ گڑڑی نو گروں ٹونا لگیاں پتا سیں کہ اتھے تے ہیرے جوا ہے رات تے نال مل پہ رہنے تے میں سو تر دی اٹی لے کے جا رہنے یا یوسف کی میں خرید آنگی نہیں خرید سکتی کہنا لے ہمیں روکیا لیکن انہیں جواب جڑا دیتا اوہ حقیقت میارے زنگی بن جائے تے مزہ آ جائے انبائی نے کیا جان دی میں میاں کہ سو تر دی اٹی نار میں خرید نہیں سکتی لیکن قیامت آلے دن اگر اللہ بلایا یوسف دے خرید آرہا نو تے گنتی جمہمی ہوما سب جلدہ بات اس واسطے کوشش کرو کہ آپا اللہ تعالی دے اس پاک مابو دی بارگاچ سو تر دی اٹی آلے اچی شمار ہوئیے تے اے بھی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ سرکار دی شان اقلا سمجھا سوچھا تے عشق دیا اگلیاں حدنا دو جا کے تے سٹارٹ ہوں دیئے آپا دے بالکل زمین تے ٹرن دا بھی نہیں بانے جانے دے اللہ تبارک و تعالی احلی صاحب دا اور انہمی برہدران دا اور تمام اہل خانہ دا اس محفل لوں اسال سواب دی نیت نال سالانہ تو عورت کرنا قبول و مذہور فرمائے اور عدی چی مزید برکت غصت اور حمت عطا فرمائے اپنے خزانے کرم ملکہ محفت نال ایک ماری درود پاک دا نظرانہ سارے دوستان پیش کرنا ہے سلاللہ علیکہ سلاللہ علیکہ کا یا حبیب اللہ جی میں پیار نہ بیٹھو درود بھی گاج کے پڑھنا ہے سلاللہ علیکہ کا یا رسول اللہ وہ سلم علیکہ کا یا حبیب اللہ تیسری باری سلاللہ علیکہ تیسری باری سٹیج بارے ماز سے پڑھنے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ